آلوک موری نے کھول دیئے پتنی کے راز کب کس کے ساتھ گئی سب کچھ بتایا بے وفا پتنی کا کالا سچ باہر آیا وائرل ہوا ایک اور نیا ویڈیو پڑھائی کے دوران بھی کوچنگ سینٹر میں بے وفائی کی رچی جا رہی تھی سازش آلوک نے رو رو کر بتایا اصلی سچ نئے کھلاسے سے مچ گیا ہر کمپ آلوک کے وکیل نے کھول دیئے کوٹ پہ جوتی کے دھاگے یوگی کے راج میں انصاف ہوگا پورا تیز ہوئی جاج بلڈوزر کی آئے گی آج پیتے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشہ بنا آلوک موری اور جوتی موری کا ماملات جیسے ہی یوگی آدھی تینات کے پاس پہنچا بہت بڑے ایکشن کی تیاری پوری کر لی گئی کئی سارے بلڈوزر کو تیار کر لیا گیا ہے آدھیکاریوں کو سخت نردیش دے دیے گئے ہیں کبھی بھی کھیل ہو سکتا ہے یوگی راج میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انصاف ہو کر ہی رہتا ہے اور اب جوتی موری کے پتی آلوک موری نے اس بات کے ثبوت پیش کی کہ جوتی رشوت کھاتی ہے یوگی آدھی تینات کا پارا بھی ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا یوگی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر بھشتہ چاریوں کو بکشا نہیں جائے گا لیکن جب ایک اچھے انسان کے ساتھ غلط ہوا تو یوگی بھی سن رہ گئے آلوک موری نے یوگی آدھی تینات کو ایک سیکریٹ ڈائری کے بارے میں پتر لکھ کر بتایا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوتی موری اس ڈائری میں رشوت کا سارا حساب کتاب رکھتی تھی کتنا پیسہ کس کی طرف سے آیا کہاں خرچ ہوا سارے کا حساب کتاب ان کی طرف سے رکھا جاتا تھا لیکن چالا کی بھی غضب کی تھی ڈائری میں لکھی گئی بھاشا کوڈ ورڈ میں ہوتی تھی تاکہ کوئی عام آدمی اس کو سمجھ نہ پائے لیکن یوگی آدھی تینات کے سامنے آلوک نے نہ صرف ڈائری کے راز کے بارے میں بتایا بلکہ کئی سارے واتسپ جیٹ بھی وہ سارویجنک کر چکے ہیں آلوک موری اس معاملے میں اب جیت درج کرتے دکھائیتے رہے ہیں کیونکہ یوگی سرکار نے جوتی پر لگائے گئے آروپوں کی جانش دیس کر دی ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جل سے جلد جوتی موری پر بہت بڑی کاربائی ہو سکتی ہے جس نوکری کے لیے انہوں نے اپنے پتی کو چھوڑنے کے لیے تلق کی عرضی دی ہے اگر آروپ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نوکری بھی جا سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ آلوک موری نے تن پیٹ کات کر اپنی بیوی جوتی کو پڑھایا تھا اپنی ہر خوشیاں انہوں نے قربان کرتے ہوئے جوتی کی پڑھائی پر پیسے خرچ کیے تھے لیکن جب جوتی ادھکاری بن گئی تو انہیں صفائی کرمچاری پتی کے ساتھ چلنے میں شرم آنے لگی جس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتی چلی گئی آلوک موری کے مطابق ادھکاری بننے کے بعد ہی جوتی کے بہوہار میں بدلاؤ آتا گیا اور وہ لگاتار انہیں آگ دکھاتی تھی لیکن اس کے باوجود آلوک خاموش بیٹے ہوئے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے رشتے کو بچایا جا سکے پر جب پانی سر سے اوپر گزر گیا تو آلوک کی صبر کا باندھ بھی جواب دے گیا انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی ہی پتنی کی ساری پول پٹی دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی پتی اور پتنی کا رشتہ بہت زیادہ پوتر ہوتا ہے لیکن جس طرح کا معاملہ اس بار اتر پردیش میں سامنے آیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو کوئی اپنی بیوی کو پڑھا کر آگے بڑھانا نہیں چاہے گا سوشل میڈیا پر آلوک موری کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں آلوک کو نیائے ملنا چاہیے اور ایسی دھوکے باز پتنی سے انہیں الگ ہونا ہی چاہیے اب کیونکہ جوتی موری نے کورٹ میں طلاق کی عرضی بھی دے دی ہے وہ کسی بھی صورت میں آلوک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اور سارے رشتے ختم کرنا چاہتی ہیں آلوک کی نو سال کی بیٹی ہے اب اس کا بھوشی کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو آلوک نے نئے آروپ اپنی بیوی پر لگائے ہیں اس سے ہر کوئی سن رہ گیا بتایا جا رہا ہے کہ پریاغ راج میں کوچنگ پڑھنے کے دوران بھی جوتی کئی لڑکوں سے بات جیت کرتی تھی اس آروپ کے سامنے آنے کے بعد ہر کوئی جوتی پر نشانہ ساتھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آلوک کو جوتی کو ہر حال میں طلاق دے کر اکیلے اپنی زندگی بتانی چاہیے لیکن ناراض لوگوں کا غصہ یہیں تک سیمت نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی بی اپنے پتی کی نہیں ہوئی وہ عام جنتہ کی کیا ہوگی اسی لئے سوشل میڈیا پر یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ یوگی سرکار جلد سے جلد جوتی کو برخواست کرے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یوگی سرکار اس معاملے میں کتنا بڑا ایکشن لیتی ہے ویسے جوتی مورے سے کیا آلوک کو الگ ہو جانا چاہیے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں بیورو ریپورٹ